بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر قسم کے جن بوت چڑیل یا ہوائی چیز جو بھی ہے جس کو عام طور پر آسیب کا لفظ استعمال جن کے لئے کیا جاتا ہے آسیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی پر سایا ہو جائے کوئی چیز کسی پر آتی ہو یا کسی پر عاشق ہو یا کسی پر مسلط کر دی گئی ہو تو چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے بچہ ہے یا جوان ہے یا پوڑا ہے جس پر بھی کوئی بھی ہوائی چیز آتی ہے اور اس پر اس کے اثرات ہیں اور اس کو آ کر تنگ کرتی ہے عام طور پر کہتے ہیں کہ اس کو پر حاضر ہوتی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا علاج کریں اور ان کی جو پریشانی ہے اس کو ختم کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس چیز کو اس سے نکالوں بھی اور پھر وہ چیز میرے پاس رہے میرا کام کرے اور میری ہیلپ کرے اس کے لئے بہت ہی آسان عمل ہے جس کے ساتھ آپ ایک ہی دن میں کسی بھی چیز کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے گی اور جس کام کے لئے آپ نے اس سے وعدہ لیا ہے وہ کرتی رہے گی اور اس کے بعد پھر آپ پر مناثر ہے کہ آیا کہ آپ کے پاس اتنی باطنی طاقت ہے کہ نہیں کہ آپ ہوائی چیز ہے یعنی جن ہے ان چیزوں کے ساتھ آپ ملاقات کر سکیں آپ ان کو دیکھ سکیں آپ ان سے بات چیز کر سکیں تو اگر آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ آپ جنوں کو دیکھ لیں آپ ان سے بات کریں آپ ان کی باتوں کو سنیں وہ آپ کی بات سنیں تو پھر تو وہ چیز آپ کے ساتھ جب آپ چاہیں گے حاضر ہوگی اور جو کام آپ اس کو کہیں گے وہ کام کرے گی جو آپ کے ساتھ ان کی شرحتیں ہوئی ہیں ان کے مطابق اور اگر آپ میں ایسی طاقت نہیں ہے یعنی کہ آپ اتنے بڑے اور آپ کے پاس جنی روحانیت نہیں ہے صاحبِ باطن آپ نہیں ہیں تو پھر بھی وہ چیز آپ کے پاس ہی رہے گی یعنی کہ وہ چیز آپ حاصل کر لیں گے اور پھر وہ آپ کے پاس سے جائے گی نہیں تو میری نظر میں جن کو قید کرنا ہی آپ کہہ رہے ہیں یا اس کو اپنے پاس رکھنا یا کوئی بھی ہوائی چیز ہے اس کو حاصل کرنے کا سب سے آسان اور مختصر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جس پر کوئی چیز مسلط ہے یا جس پر کوئی چیز عاشق ہے یا جس پر کوئی چیز آتی ہے آپ اس کے ذریعے آپ اس پر دم کریں اور اس پر ہی اسی چیز کو حاضر کریں اس کے ساتھ بات چیت کریں تو اس کے ساتھ بہت ہی کم وقت میں آپ اس چیز کو اپنے کابو میں کر سکتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی آپ کے پاس رہے گی تو اس کا طریقہ اکار یہ ہے اور اس طریقہ اکار کو میں ذاتی طور پر کئی دفعہ آزما چکا ہوں یہ بہت پاورفل ہے اور یہ کبھی خطا نہیں جاتا آپ کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہونا چاہیے یقین آپ کا قامل ہونا چاہیے اور یہ ضروری ہے کہ آپ اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کو ارتطاعت دیں جو زکاة عاملہ طور پر کہتے ہیں کہ اس کی زکاة ادا کرنے لیکن اگر آپ اس کی زکاة ادا نہیں بھی کرتے ہیں تو آپ اس کو کچھ نہ کچھ تعداد میں ضرور پڑھ لیں تو زبانی یاد کرنے کے لیے بھی آپ کو پڑھنا پڑے گا اور اگر آپ یہ چاہیں اور آپ کے بات وقت ہو تو مناسب یہ ہے کہ آپ کم از کم ایک سو ایک مرتبہ یعنی کہ ایک تصویر ازانہ اس کی شاہ کی نواد کے بعد پڑھ لیں تو کم از کم سات دن تک آپ اس کو پڑھ لیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ایک تو آپ کو یاد ہو جائے گا دوسرا پھر یہ ہے کہ اس کی زکاة بھی ادا ہو جائے گی تو پھر جب بھی آپ اس کو پڑھیں گے اور آپ اس کا عمل کریں گے تو پھر اس کے جو اثر ہے اور اس کی جو پاور ہے وہ زیادہ ہوگی اور جو چیز ہے وہ جلد آپ کے پاس میں ہوگی لیکن اگر آپ زکاة دا نہیں بھی کرتے ہیں آپ اس کو نہیں بھی پڑھتے ہیں تو پھر بھی یہ عمل کام کرے گا لیکن یہ ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنی آپ محنت کر لیں اتنا ہی زیادہ ہے جیسے ایک مثال ہے کہ جتنا آپ میٹھا ڈالیں گے جتنا آپ گھوٹ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا زیادہ ہوگا تو یہ ہوتا ہے کہ جتنی آپ محنت زیادہ کریں گے اتنا آپ کو پھل زیادہ ملے گا اور اتنا آسانی سے آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے تو اس لیے آپ اس کی زکاة بھی ادا ضرور کریں اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کا شوق رکھتے ہیں ممکن ہے کہ اگر آپ اس کی زکاة دا کرنے ہو اور آپ کے زکاة دا کرنے کے دوران ہی کوئی چیز آپ کے پاس حاضر ہو جائے اور آپ کے ساتھ بات چیز کریں اور آپ کے پاس رہیں اور ممکن ہے کہ اس طرح بھی آپ اس چیز کو حاصل کر سکیں اور آپ کی جو طاقت اور پاور ہے روحانیت ہے وہ پہلے سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ جائے لیکن اگر اب مختصر وقت میں اور ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر ایک ہی بار میں بہت آسانی کے ساتھ اگر آپ کسی بھی چیز کو اپنے کاؤں میں کرنا چاہتے ہیں اور اس سے آپ اپنے مرضی کے کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ جس پر کوئی چیز آتی ہے اس کے پاس جائیں اور آپ نے پڑھنا یہ ہے بستم بحق دورات و بستم بحق انجیل و بستم بحق زبور و بستم بحق بحق فرقان حمید و قرآن مجید و بستم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنے کالی بات آپ نے پڑھنے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جو مریض ہے جس کے پاس آپ گئے ہیں اور جس پر کوئی چیز جس میں کوئی چیز ہے یا جس پر کوئی چیز آتی ہے اس کے آپ کے جو پشانی کے بال ہیں ان کو آپ نے پکڑنا ہے اور وہ بال پکڑنے کے بعد آپ نے پھر پڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لکا صدرک و وضانا انکا وزرک اللذی انقضا ظہرک ورفعنا لکا ذکرک فإننا معلعسری اسران اننا معلعسری اسران فإذا فراغت افان صب وإلہ ربک فرغب یعنی سورہ علم نشرح کو آپ نے کم کم تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ آپ نے پڑنا ہے اس کے بعد آپ نے پڑنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لِهِلَا فِي قُرَيْش اِلَا فِهِمْ نِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَصَيْف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادِ الْبَيْتِ الَّذِي أَقْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعِمْ وَآمَنَهُمْ مِّنْ خَوْف اس کو آپ نے پہلی سورت سے زیادہ پڑنا ہے یعنی اگر آپ نے سورہ علم نشرح تین بار پڑھی ہے اس کو پانچ بار پڑھیں اگر اس کو آپ نے پانچ بار پڑھا ہے جس کو آپ سات بار پڑھیں اگر سورہ علم نشرح آپ نے سات بار پڑھی ہے سورہ قرائش کو گیارہ مرتبہ پڑھیں یہ دونوں سورتوں کو پڑھنے کے بعد جو بال آپ نے پکڑے ہیں ان بالوں کو آپ نے گرہ دے دینی ہے گرہ دینے کے بعد آپ اس کے بالوں کو چھوڑ سکتے ہیں نے پڑھنا ہے بستم فرمان اللہ تعالی فاقبکیبو فیہاہم والغابون وجنود ابلیس اجمعون یہ پڑھ کر آپ نے پھونک مار دینا ہے اتنی پڑھائی میں جو بھی چیز اس پر ہوگی وہ حاضر ہو جائے گی اور جو آپ نے گاٹ دی ہے اس کے ساتھ وہ بند جائے گی جب تک آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے وہ جا نہیں سکتی آپ اس کے ساتھ بندیں کریں اس کے ساتھ سوالات جوابات کریں اور جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں جس پر آتی ہے کیوں آئی ہے کس نے بیچی ہے وغیرہ وغیرہ جو معلومات آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو دے گی اس کے علاوہ دیگر بھی اس سے معلومات اور فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں بالاخر جب آپ کی بعض چیزیں اس کے ساتھ ہو جائے تو اس کے ساتھ پھر اس کو آپ کہیں کہ آپ جی سلیبان بن دعوت علیہ السلام کی تین ورتبہ قسم اٹھائیں کہ آپ یہ پہلی بات دیئے کہ جس پر آباتی اس پر نہیں آئیں گی اس کو تنگ نہیں کریں گے اس کو تقلیم نہیں دے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ میرے پاس رہیں گی اور میرا جو ہر جائز کام ہے اس پر آپ میری مجھد کریں گی اور یعنی کہ جس مقصد کے لیے آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ آب وعدہ کر لیں اور اس سے آپ قسمیں لے لیں تو تین بار وہ چیز وہیں پہ قسم اس مریض میں بولے گی اور اس پر باتیں کرے گی اور اس سے آپ قسم اٹھوا لیں اس کے بعد وہ چیز جو ہے وہ زندگی بار آپ کے ساتھ ہے اور کبھی بھی ایک لمحے کے لیے آپ سے جزا نہیں ہوگی اس طرح آپ جن ہے یا پری ہے یا کوئی دیو ہے یا کوئی چڑیل ہے کوئی بھی ایسا سایہ ہے چاہے کتنی پاورفل کیوں نہ ہو اس کو آپ کچھ ہی وقت میں بہت آسانی کے ساتھ مریض کا علاج بھی کر سکتے ہیں اور اس کو آپ اپنے کابو میں بھی کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ہوگا کہ ان کا بھلا بھی ہو جائے گا اور آپ کے طاقت میں اضافہ بھی ہو جائے گا اور آپ ایک چیز کو بھی حاصل کر لیں گے